اسلام علیکم محمد عویس آپ لوگوں سے آج جس ٹاپک پر بات چیت کرنے کے لئے آیا ہوں وہ ہے کسی بھی کام کرنے کے لئے یعنی کوئی بھی کام کرنے کے لئے چند باتیں یعنی ان کو پہلے پتا ہونا چاہیے تو دوستو روز ہمارا زندگی میں ہم بہت سارے کام سر انجام دیتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں نمبر ایک رسمی نمبر دو غیر رسمی اور نمبر تین نیم رسمی رسمی کام کون سے ہوتے ہیں ایسے کام جو کسی خاص قانونوں اقائد یا قوانین کے تحت رولز کے تحت سر انجام پاتے ہیں وہ رسمی یا فارمل کہلاتے ہیں اور ان کو انجام دینے کے لئے ایک ادارے یا یعنی کسی نہ کسی اورگنزم جو سوسائٹی میں ہیں مختلف اس کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے جیسے کہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لئے پولس کا محکمہ ہے اور یہ ادارہ بھی ہے اس کے لئے قوانین بھی ہیں اسی طرح دوسرا ہے غیر رسمی ایسے کام جو کسی قانون اور شرائط کے بغیر سر انجام پاتے ہیں ان کے پیچھے کسی ادارے کی سپورٹ نہیں ہوتی وہ غیر رسمی کام ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے اپنا مکان بنایا یا پھر گھر کا سودہ سلف لی آئے یا بزار چلے گئے یا سیرو تفری یا پھر گھر کے کام وغیرہ کر لی یہ غیر رسمی ہوتے ہیں کام تیسرا ہے نیم رسمی نیم رسمی ایسے کام ہوتے ہیں جو ان میں کچھ تو سپورٹ ہوتی ہے کسی نہ کسی ادارے کی یا کسی شخصیت کی ایسی شخصیت کی جو ذمہ دار ہوتا ہے کسی سو سائٹی میں کلیکٹیولی یعنی جسے آپ کہہ لیں سربراہ کہہ رہے ہیں یا اوفیشلی طور پہ وہ ریسپونسیبل ہوتا ہے یا پھر کوئی انجیوز وغیرہ جو کرتی ہیں کام وہ نیم رسمی کے دائرے میں آتے ہیں ان کاموں کو سر انجام دیتے وقت کچھ رولز بنا جاتے ہیں وہ عارضی طور پر بھی ہو سکتے ہیں مستقل بھی ہو سکتے ہیں ان کے تحت جو کام سر انجام پاتے ہیں وہ نیم رسمی ہوتے ہیں جیسے کہ گاؤں میں لڑائی ہوئی تو اس کی صورہ کروائی تو اس میں چند شرائط ہوتی ہیں وہ کومن ہوتی ہیں جو قوانین ہوتے ہیں وہ کومن ہوتے ہیں منیادی طور پر ان کی کوئی اوفیشل حیثیت نہیں ہوتی لیکن وہ ایک قوانین ہوتے ہیں جو ایک قبیل برادری یا گاؤں کی سطح پر ہوتے ہیں یہ تو تھے کام جو ہم کرتے ہیں ان کی قسم تھی کون کون کی قسم کے ہوتے ہیں اب اب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کوئی پروڈجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی منصوبہ تو ہمیں کون سی باتوں کا پتہ ہونا چاہیے اس میں نمبر باروان ہے جو کام کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں مکمل کمپلیٹلی اویر ہونا چاہیے مثال کے طور پر میں جی ایک کمپنی لانچ کرنا چاہتا ہوں جو موبائل منفیکچرنگ کا کام کرے جس میں موبائل منفیکچرنگ ہوتی ہو اب مجھے سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کے منفیکچرنگ کیا ہوتی ہے پھر موبائل منفیکچرنگ کیا ہے ٹھیک ہے اور نمبر دو پہ ہے جی اس کام کی نویت آیا کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں وہ کلیکٹیولی ہے یا انڈویجویلی طور پر میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور وہ فیزیکلی ہے یس سکلویجکلی ہے یا سوشلی ہے اس میں میری کون سی ابیلٹیز جو ہیں وہ انوال ہوں گی ذہن سلائشتیں جسمانی فکری اور معذر اور اس میں کون کون سی سکلز ہیں جو میرے جن خونا ضروری ہے اس کام کو سر انجام دینے کے لئے تیسرا ہے جی فارمز اشکال یہ بھی ایک قسم کی اقسام کی طرح ہی ہوتی ہیں کہ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کام کو کرنے کے لئے ہمیں کون سا طریقہ یا لاح عمل اختیار کرنا پڑے گا ہمیں کیا ارینجمنٹس کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے وہ کام کس قسم کا ہے یا پھر اس کام کو کرنے کے لئے ہمیں کون سی صورت اختیار کرنی پڑے کی ٹھیک ہے نمبر چار پہ ہے جی چیلنجز اب نمبر تین کو میں تھوڑا سا اور ٹچ دیتا چلوں کہ اس میں ہم یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ سوسائیٹی میں کام اکنومکلی بیسٹ پر ہے یا پھر پولیٹیکل ہے پولیٹیکل فیلڈ میں اگزسٹ کرتا ہے یا پھر کوئی اور فیلڈ میں وہ ہمیں تعین کر سکتے ہیں فارمز میں ٹھیک ہے اور نمبر چار میں بتایا کہ چیلنجز ایشوز ٹھیک ہے چیلنجز اور ایشوز ان میں جو ہم جو بھی کام کریں ہم پہلے اس کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو سمجھیں اور اس کا ازائلہ کرتے ہیں جو چیلنجز ہوگئے اس کو پتا چلتا ہے ہمیں کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں ہم انہی مسائل کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام شروع کرتے ہیں نمبر پانچ ٹرینڈز رو جہانات رو جہانات یہ آج کل موڈرن سوسائیٹی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ جیسے جیسے ترقی کا عمل مطلب جیسے جیسے ترقی کا عمل جاری ہے ویسے ہی یہ ٹرینڈز بھی اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں آج سے دس بارہ سال پہلے کچھ اور ٹرینڈز تھے لوگوں کے رجحانات کچھ اور تھے اور آج کل اور ہیں تو آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں آپ اس کام کی نویت کے مطابق لوگوں کی سیکلوجکلی اور سوشلی لیول پر ان کی منٹیلٹی چیک کرتے ہیں اور ان کے رجحانات کو پرک کر آپ اپنا کام کو اسی کے مطابق جو ہے وہ حتمی شکل دیتے ہیں سیٹ کرتے ہیں ڈیزائن کرتے ہیں تو نمبر پانچ یہ ہو گیا ٹرین ہو گیا نمبر چھے ابجیکٹیو یا گول یا ایم آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے مقاصد کیا ہیں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے تو پھر ہی ہم کام شروع کرتے ہیں اور جب ہم اس گول یا ابجیکٹیو یا ایم کا تعیون کر لیتے ہیں پھر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں کتنی محنت درکار ہے کس قدر ہمیں انتظامات کرنے پڑیں گے کون کون سے فیصلے لینے پڑیں گے اور کام کو کس طرح ڈیزائن کریں تو مطلوبہ مقاصد جو ہیں وہ حاصل ہو سکیں گے اور نمبر ساتھ پہ ہے آخری جائزہ جب ہم ان جو چھ عوامل ہیں ان پر گوھر کر لیتے ہیں تو ہم جائزہ لیتے ہیں جائزہ اور پمایش جائزہ اس لیے اس سنس میں لیتے ہیں کہ ہم نے مقاصد بھی مقرر کر لیے ہمیں انٹروڈکشن بھی ہو گیا ایوینس بھی ہو گئی چیلنجز کا بھی پتہ چل گیا کائنڈز کا بھی پتہ چل گیا فارمز کا بھی ٹرینڈز کا بھی مقصد 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 بندی کس لیول پر ہے آیا کہ وہ ایکسیلنٹ ہے گوڈ ہے ایوریج ہے یا بیٹ ہے تو امید ہے آپ کو آج کا میرا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنے اردگرد رہنے والوں کا بھی خیال رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدی راہ پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین والسلام